چناؤ جیتنے کے بعد اور چناؤ جیتنے کے پہلے چناؤ جیتنے کے پہلے ہم لوگوں نے اپنے کھگڑیا لوگ سبحاک کی عام عوام کے بیچ جا کر یہ آسوست کیا تھا کہ اس وار آپ کا سانسج جیتنے کے بعد پانچ سال کے بعد نہیں پورے پانچ سال آپ کے بیچ نظر آنے والا ہے کیونکہ اسی فیزدی عبادی جب متدان مانگنے کے لیے گئے تو ان کی شکایت کیول مات رہی تھی کہ جیتنے کے بعد ہمارے سانسج نظر نہیں آتے اسی بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جیتنے کے بعد لگاتار کھگڑیا لوگ سبح کے سبھی ویدھان سبحاؤں کا ہم لوگ دورہ کر رہے ہیں اس کے تحت آج سے تین تاریخ تک ایک تیس سے لے کر تین تاریخ تک چار دنوں تک ابھی ہم لوگ سمری بکتیارپور ویدھان سبح رہیں گے اور یہاں پر انڈیے کے تمام ہمارے پدادی کاریگرن کارکرتاؤں کے ساتھ ان سے ملاقات ہوگی جو چناؤں کے درمیان ہم لوگ کے ساتھ مجبوطی سے کھڑے تھے اور جو بھی سمری بکتیارپور میں دکھت گھٹنائیں اس بیچ میں ہوئی جہاں پر کئی پریواروں کی دکھت مرتی ہوئی ان پریواروں سے بھی ملاقات ہوگی اسپتالوں کا بھی ہم لوگ نرکشن کریں گے ہم لوگ ودیالےوں کا بھی نرکشن کریں گے اور کس طریقے سے سمری بکتیارپور میں آگے کی روپ ریکھاؤں کو ہم لوگ سنشت اس دورے کے بعد ہم لوگ یہ سنشت کریں گے کہ کس دیسہ میں پہلی پراتھمکتاؤں کے ساتھ ہم لوگ کو آگے چلنا ہے ہم لوگ کی منصہ یہی ہے کہ سکراتمک سوچ کے ساتھ سبھی کو ساتھ لے کر کھگڑیا لوگ سرگفہ کو آگامی پانچ سالوں میں زیادہ سے زیادہ یوجناوں سے لابانویت ہم لوگ کرا سکیں اور اس کی شروعات بہت اچھی ہوئی کہ مانسی میں میرے کھگڑیا لوگ سرگفہ میں مانسی میں رازدھانی رکھی اس کے بعد لگ بگ 102 کروڑ کی لاغت سے آروبی کھگڑیا میں جو ہے آروبی نرمان کی سکرتی ہو گئی اس کے علاوہ کھگڑیا میں جو ماں کتیائنی کا سپرشد مندر ہے اس کے جنودھار کے لیے دس کروڑ روپیا ماننے مکھ منتری جی نے دے دیا اب مجھے پوری مجھے پورا ویسواس ہے کہ سمری بکتیارپور میں ویشالی ٹرین جس کو لے کر لوگوں نے کئی وار بات لوگوں کو کہی ہے اس کو لے کر ماننے منتری جی ریل منتری جی کے سمکش بھی ہم لوگوں نے بات لوگوں کو رکھا ہے اور بھی بہت کموں بیس بہت ساری باتیں ہیں جو ہم لوگ جیسے جیسے پروگریس ہوگا ہم لوگ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ سمری بکتیارپور میں لوگصبح سانسد ہونے کے ناتے ایک کاریال ہے ہم لوگ سمری بکتیارپور میں کھولنے کا کام کریں گے خگڑیاں میں ہم لوگوں نے پردھان کاریالے کھولا ہے اب سمری بکتیارپور میں ہمارا ایک کاریالے ہوگا ایک حسنپور میں بھی ہمارا کاریالے ہوگا تاکہ لوگوں کو کوئی دکت نہیں ہے اور میرے absence میں بھی یہاں پر کاریالے میں جو ہماری ذیمہ دار پدادکاری بیٹھیں گے وہ ان کی سمسیاں کو نہ کیول سننے کا کام کریں گے اس کو ہر سمبھا سمادھان کرانے کا بھی کار کرنے کا کام کریں گے یہ ایک پہل ماترہ بھی ہوئی ہے اور پانچ سال کا کارکال ہے میں یہی آپ سے ابھی کہہ رہا ہوں کہ ایک وار ہم لوگ جب پورے ویدھان سبا کا اب ویدیوت سمسیا کے نیوارن کے لیے ابھی ہم لوگ نکلیں گے سمسیا جاننے کے لیے نکلیں گے ابھی چناؤں کے پہلے ہم لوگ مددان مانگنے نکلے تھے اور اب ہم لوگ یہاں لوگوں کے بیچ کی جو سمسیاں ہیں اس سے روبرو ہونے کے لیے نکلیں گے اور جو پراتھ مکتاؤں کو پھر ہم لوگ تیع کریں گے کہ اس میں پراتھ مکتا کے ساتھ کی سمسیاں کا نیدان کے لیے ہم لوگ کو پہل کرنی ہے تو بلکل سمسیا کا نیدان بھی ہو اور جتنے بھی ترتھ استھل ہیں ان کا جنودھار بھی ہو تاکہ وہ پریٹک استھل کے روپ میں وکست ہو سکے اور لوگ کو روزگار بھی مہیا ہو سکے دس سال سے مانسی میں بھی کھگڑیا میں بھی رازدھانی کی مانگ تھی لیکن وہ ہوئی دیکھیں کچھ کچھ سمسیاں وقت لیتی ہے اور سمسیا کے سمادھان کا جو طریقہ وہ نیرنتر پریاس ہے بول کر بول کر اپنی سمسیاں سے روبرو کراتے رہنا ہوگا سمیں لگے گا میرا پریاس ہی رہتا جب میں ڈلی جاتا ہوں تو ایک وقت گیٹ کھٹ کھٹا کے ان کو ضرور یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ سمسیاں ہماری یہ مانگ جلدی سے جلدی اس کو سمیں افدھی میں نہیں باندھا جائے لیکن ہم اپنے کاریکال میں اس کو پورا کریں گے یہ میرا پریاس ہے جتنا جلدی ہوگا اس کو ہم لوگ دھراتر پہ اتانے کام کریں گے